آدھاب میں اس وقت بند ٹول پلازا پہ ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے نیشنل ہائیوے ایتھارٹی آف انڈیا کا بند ٹول پلازا سٹریٹ لائن کی ٹیم بند ٹول پلازا پر آج اس لیے ہے تاکہ آپ کو یہ بتا سکیں کہ جب مکشمیر میں چھے ٹول پلازا نیشنل ہائیوے ایتھارٹی آف انڈیا نے بنانے تھے چھے ٹول پلازا تھے جہاں پر ٹول نیشنل ہائیوے ایتھارٹی آف انڈیا کو مجھ سے یعنی عام جنتہ سے اور جتنے بھی واہن اس نیشنل ہائیوے پر چلتے ہیں ان سے ٹول لینا تھا ایک ٹول پلازا راجباگ میں بننا تھا دوسرا ٹول پلازا تھنڈی خوئی میں بننا تھا تیسرا ٹول پلازا جو بنا ہوا ہے بند ٹول پلازا چوتھا اور پانچوہ چنینی ناشری ٹینل چنینی ناشری ٹینل کے دوسائی ٹول پلازا اور ایک ٹول پلازا سنگم کے پاس ابھی پچھلے کچھ دنوں پہلے نیشنل ہائیوے ایتھارٹی آف انڈیا نے آپریشنل کیا تھا لیکن کشمیر کے بدجیبیوں نے کشمیر کے کاروباریوں نے کشمیر کے نیتاؤں نے اور کشمیر کی دونوں جو شیطریہ پارٹیاں ہیں پیپلز دیموکریٹک پارٹی اور نیشنل کانفرنس ان دونوں پارٹیوں نے ہنگامہ کیا اور اس ہنگامے کے ساتھ میں کشمیر کا بدجیبی جڑا اور تخت دینے شروع کر دی ہے بات یہ کہنی شروع کر دی کہ کشمیر میں عام جنتہ سے ٹول نہیں لیا جانا چاہیے اور جو ٹول پلازا بنائے گئے ہیں یا جن ٹول پلازاز کو آپریشنل کیا گیا ہے وہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہیں یہ کہانی سوشل میڈیا پر بھی آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی ٹویٹر پر بھی یہ کہانی آپ نے دیکھی ہوگی اور ٹول پلازاؤں کے اوپر لیکھ کشمیر کے پرسید اخباروں میں بھی آ گئے لیکن آپ کو یاد کرانا چاہوں گا کہ یہ بند ٹول پلازا جس سمیت جمعوں میں آپریشنل ہوا تھوڑا بہت ہنگامہ لوگوں نے کیا اس ہنگامے کا نپٹارہ نیشنل آبی آتھارٹی آف انڈیا نے ایسے کیا کہ انہوں نے کہا کہ بیس کلومیٹر کے دائرے میں جو لوگ آئیں گے جو آبادیاں آئیں گی ان لوگوں کو ون ٹائم یوزر فیس دو سو پچیس روپیہ دینا ہوگا اور وہ ایک مہینہ اس ٹول پلازا سے جس سمیت بھی جائیں گے انہیں دوبارہ ٹول دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن باقی عام لوگ یعنی جو بیس کلومیٹر کے دائرے کے باہر آتے ہیں ان تمام لوگوں کو ٹول دینا پڑے گا اور آپ کو یہ جان کر ہنانی ہوگی کہ جمہو شہر کے بیچ و بیچ بکشی نگر میں رہنے والے لوگ اور جیول میں رہنے والے لوگ اور کئی انہیں علاقوں میں رہنے والے لوگ اس ٹول پلازا کا پاس دو سو پچیس روپے کا بنواتے ہیں اور اس ٹول پلازا کو کرتے ہیں لیکن باقی شہر کے لوگ جن کی آرشی کے اوپر ایڈرس ان کا بیس کلومیٹر کے باہر کا ہے یعنی گاندی نگر ترکوٹا نگر اور انہیں کئی علاقوں کے لوگ ان تمام لوگوں کو اگر اس ٹول پلازا کو کروس کر کے ججرکوٹلی بھی جانا ہے چائے کا کپ پینے کے لئے جانا آپ کو یاد ہوگا کہ اسی اس سائیڈ میں ججرکوٹلی میں مشہور پکوڑے کی دکان ہے مشہور چائے کی دکان ہے اس ایک چائے کے کپ کو پینے کے لئے بھی آپ کو اس بند ٹول پلازا پر آج آج کے دن دو سو روپیہ ٹول دینا ہے اگر آپ کو جانا ہے اور واپس بھی آنا ہے اگر آپ کو صرف اس ٹول پلازا کو کروس کرنا ہے تو آپ کو ایک سو پینٹس روپیہ ٹول دینا ہے اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ مارچ دو ہزار بیس میں یہ لگ بھگ دھائی سو کے قریب قریب ٹو وے ہو جائے گا اور آپ کو ون وے کے لیے ایک سو پچاس ڈیٹھ سو روپیہ بھی دینا پڑ سکتا ہے سوال یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ نورثیسٹ میں یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس جانکاری پوری ہو نورثیسٹ میں آتنکواد ہے اور آتنکواد کس طرح کا ہے وہ بھی آپ لوگ بھلی بانتی جانتے ہیں نورثیسٹ کے آتنکواد کے چلتے نیشنل آئیوے ایتھارٹی اف انڈیا نے جتنے بھی ٹول پلازا نورثیسٹ میں یعنی آسام میں میزورم میں میگھالیا میں آپریشنل کرنے کی کوشش کی وہ آپریشنل نہیں ہوئے اور ان میں سے ایک بھی ٹول پلازا اس وقت کام نہیں کر رہا حالانکہ بھارت سرکار کا گرہ منترالے کا یہ کہنا ہے کہ وہاں ماؤوادیوں کا تھرٹ آج بھی ہے وہاں آج بھی ایک طرح کا آتنکواد ہے اور اگر آتنکواد وہاں پر نہیں ہے تو وہاں ٹول پلازا فنکشنل کیوں نہیں ہے اور بند ٹول پلازا پر دو سو روپیہ ایک سو پینتیس روپیہ پر اب ایک لمبے سمیں بعد جمو کشمی نیشنل پینتیس پارٹی ہو ڈوگرہ سو بیمان سنگٹھن ہو بھارتی جنتہ پارٹی کے ہنر ایڈوکیٹ ہنر گپتہ ہو ان تمام لوگ انہیں سرکار سے گوہار لگائی ہے کہ آپ اس کو ریشنلائز کریں تو اسو بہت زیادہ ٹول ہے اس ٹول کو کچھ کم کریں آخر کار یہ گوہار لگانے کی ضرورت جمو کے نیتاؤں کو ایتے لمبے سمیں بعد کیوں نہیں کیوں لگی اتنے لمبے سمیں کے بعد اب جا کر جمو کے نیتاؤں جا گئے ہیں اور ان کو اب یہ لگنے لگا ہے کہ دو سو روپیہ اس ٹول پلازا پر جو ٹول ہے وہ بہت زیادہ ہے نیشنل آئیوے آثورٹی آف انڈیا کے ساتھ جب آپ بات کرنے جاتے ہیں تو صاف طور پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے جہاں پر عام آدمی کی جہاں پر نیتاؤں کی جہاں پر راجنتی لوگوں کی گنڈائی چلے وہاں ٹول پلازا نہیں بنے گا لیکن جہاں پر نیشنل آئیوے آثورٹی آف انڈیا کی گنڈائی چلے وہاں پر ٹول بنے گا تو یعنی معاملہ یہاں پر ٹھہرا جہاں میری چلے گی جہاں میری لاتھی چلے گی وہاں ٹول پلازا بنے گا لیکن جہاں پر لاتھی کسی راجنتک آدمی کی ہوگی جہاں پر لاتھی کسی آم آم لوگوں کی ہوگی جہاں پر لاتھی راجنتک کی لوگوں کی ہوتی لاجنیتک پارٹیوں کی ہوگی اور جہاں پر فوراں ٹول پلازا کے بننے کے بعد ٹول لینے کو ظلمت ستم کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا وہاں پر آپ ٹول نہیں لیں گے نیشنل آئیو ایو ایف اینڈیا سے سٹریٹ لائن کا سیدھا سوال ٹول دیش کی پرگتی اور انتی میں عام آدمی کا حصہ ہے یا تو ٹول پلازا جمہو کشمیر میں جتنی جگہوں پر بننے ہیں سبھی آپریشنل ہونے چاہیے یا پھر بن ٹول پلازا جو آپریشنل ہے اور جہاں پر ٹول جمہو کے عام ناغرک سے لیا جاتا ہے جہاں پر ٹول ادھنپور ریاسی ڈوڈا بدروہ کشتوار رامبن اور کشمیر جانے والی گاڑیوں سے ٹول لیا جاتا ہے اس بند ٹول پلازا پر بھی ٹول تبھی لیا جانا چاہیے جب باقی تمام ٹول پلازا آپریشنل ہو آپ دو لائنیں لکھ کر کہ لائنڈ آرڈر کی پرابلم کے کارن ٹول نہیں لیا جا سکتا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اصل میں اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں کیا اس طریقے سے نیشنل آئیو ایو 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 انڈیا چلے گی کیا اب نیتا ڈیسائیڈ کریں گے کہ کہاں ٹول لینا ہے کہاں ٹول لینا نہیں ہے کیا آپ کیا بھیڑ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ٹول پلازا چلے گا یا نہیں چلے گا نیشنل آئیو ایو 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 انڈیا سے سٹریٹ لائن کا سیدھا سوال اگر آپ بھیڑ سے ڈرتے ہیں اگر آپ راجنیتک لوگوں سے ڈرتے ہیں اگر آپ کو ٹول پلازاوں کو چلانے کے لیے گنڈوں کی ضرورت ہے تو پھر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنا نام بدل کر نیشنل آئیو ایو 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 انڈیا کی جگہ کوئی اور نام رکھ لینا چاہیے اور ایک اور چیز عام ناغرک جو جمبو کا ہے اس کے لیے سٹریٹ لائن کے مادھیم سے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ون ٹول پلازا سے روز میکسیمم جو گاڑیاں جاتی ہیں وہ کشمیر باؤنڈ ہوتی ہیں کیا آپ جانتے ہیں جو ہیوی لوڈڈ ٹرکس اس ٹول پلازا کو کروس کرتے ہیں وہ ٹرک ٹنو کے حساب سے سامان لے کر کشمیر جاتے ہیں ڈوڈا بدروہ اور باقی علاقوں میں جاتے ہیں یعنی اس روڈ کا جو ڈیمیج ہوگا اس روڈ کو جو نقصان ہوگا یا جو یہ جتنے فلایور بنائے گئے ہیں یا جو بریجز جتنے بنائے گئے ہیں ان بریجز کو جو نقصان ہوگا وہ ظاہر سی بات ہے ہیویلی لوڈڈ ویکل سے ہوگا تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ نقصان اس روڈ کا وہ گاڑیاں کرتی ہیں جن گاڑیوں سے اس ٹول پلازا کو کروس کرنے کے بعد کہیں ٹول نہیں لیا جاتا اور کمپیرٹیبلی ٹول بھی کم لیا جاتا ہے اور عام ناغرک جس کو جمہو سے کٹرا ادنپور ڈوڈا بدروہ باقی علاقوں میں جانا ہے چھوٹی گاڑیوں میں جانا ہے کیا اس کا قصور یہ ہے کہ اس نے گاڑی خرید لی اسی لیے اس کو اس ٹول پلازا کو کروس کرنے کے لیے صرف اور صرف یہ جو ہیوی ویکلز میں دکھانا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں ہیوی ویکلز اس وقت جا رہی ہیں ان ہیوی ویکلز کو بھی آپ دھیان سے دیکھئے نقصان راستے گا یہ کریں اور اس راستے کے اس نقصان کو بھرنے کا ویر انٹیئر کا جو ویر انٹیئر پتھانکوٹ سے لے کر جمہو تک ہوتا ہے اور دوسرا جو جمہو سے لے کر کشمیر تک ہوتا ہے اس کا پیسہ جمہو کا عام ناغرک بھر رہا ہے دوڑا بدروہ کشتوار رجوری پونچ ادنپور اور ان تمام علاقوں میں جانے والا آدمی بھر رہا ہے یہ کہاں تک صحیح ہے یہ جمہو کے کشمیر حصہ لے گا یا پھر آپ کو دیش کی اُنتی دیش کی ترقی کے لیے کچھ لوگوں کی چمڑی اُدھےڑنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے